الحمدللہ وحد والصلاة والسلام علیہ ونبی عبادہ اسے پردہ چینل سے مرزا سعید محمود بیگ محمود مرزا جیلمی بچپن کے زمانے کی بات ہے کہ ایک چوتھا نا گھنڈا سین وہ گوہوں گوہوں نا بساق میں پکوڑے بیٹھتا تھا اور وہ بساق میں جاتا تھا تو جو کھلاڑے ہوتے تھے نا ان میں جا کر نا وہ پکوڑے دے آتا تھا خدارے بھی کہ بساق میں دانے لے لوں گا تو اسے لوگ زمیدار لوگ جو تھی وہ اپنا کھانا مانا دوپیر کو کھا لیتے تھے تو وہ وہ گوہوں کے مولوی صاحب کو بھی پکوڑے دیا کرتا تھا ادارے تو ایک دن مولوی صاحب سے اس نے کہا کہ اتنا سوگے اتنے پیسے آپ نے لے بنتے ہیں تو کچھ دے دیں تو انہیں کہا گھنڈا سکھ تو ساڑھے کو لوگ پیسے نہ مانگے اوکھا ہوئیں گا تو گھنڈا سکھ نے کہا کہ ایک موقع کیسے ہوں گا آپ نے میرے پیسے دینے تو دوسرے دن وہ اس وقت نگارے ہوتے تھے جو گوہوں میں نا زور سے بجاتے تھے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو مولوی صاحب نے نگارہ بجوایا تو اور کہا کہ آج جمعہ پر سارے مسلمان لازمی ہو کیونکہ اسلام خطرے میں ہے تو ہوا یہ کہ جناب لوگ جو نہیں نماز پڑھتے تھے وہ بھی جمعہ پر چلے گئے تو انہیں کہا کہ تمہاری ایسی تیسی تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ گنڈا سنگھ بابی ہو گیا ہے اب کسی نے سوچا نہیں پوچھا نہیں انہوں نے کہا اس کا بائیکارٹ کار دیں اس سے پھر کوڑے نہ لیں تھا یا نہیں انگریزوں کی حکومت تھی اگر آج مسلمانوں کی حکومت تھی گنڈا سنگھ کتن کا بوٹی مولوی صاحب نے چوا دیتے تو اس وقت یہ خطرہ تو نہیں تھا لیکن یہ گنڈا سنگھ کے معاشی مار دی انہوں نے کہ گنڈا سنگھ سے بائیکارٹ ہو گیا وہ جس میں کھلارے میں جاتا آگے سے واد آتی گنڈا سنگھ باگ جو ہمارے کھلارے میں داخل نہ ہونا تو بابی ہو گیا ہے اور اے یہ وہ مارے بچپن میں یہ فتوہ تھا تھا کہ جناب چشمے کا پانی آ رہا ہے اوپر سور پانی پی رہا ہے کتا پانی پی رہا ہے تو نیچے سے پانی پی رہا ہے یا شیعہ پانی پی رہا ہے تو نیچے سے پانی نہ پیو یہ تھا ہمارا سنیوں کا مذہب یہ ہم سے سنی بھی ہم بھی اسی مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں اسی مسئلک سے ہمارا تعلق تھا تو اس طرح کا وہ مذہبی مولت آخر کار وہ اس کو اس نے سوچا میرے ساتھ ہوا کیا تو کس سمجھدار بندے نے اسے بتایا گنڈا سنگھ کو کہ مولوی صاحب کا کمال ہے تو وہ مولوی صاحب کا پاس گیا ہاتھ باندے اور کہا جو پیسے بچھلے بنتے ہیں وہ بھی ختم آگے بھی میں روزانہ آپ کو چٹاکی ہو جائے روزانہ آپ پر کھوڑے دوں گا آپ بربانی کے لیے فتوہ پاپ پس لیں دوسری جمعہ پر پھر مولوی سامنے نگارہ کھڑکایا اور لوگ کٹھی ہوئے تو انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو کہ گنڈا سنگھ نے وابیوں سے توبہ کر لی ہیں تو خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں یہ مولوی یہ پیر یہ دکاندار خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں ابھی دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے اپنی ذاتی پسند نہ پسند اپنی جہالت کی بجے سے ہم کیا کرتے ہیں کبھی کسی عیسائیوں کی بستی کو آگ لگ جاتی ہے کبھی جناب کیا ہوتا ہے کہ جناب ہدو کے مندر جال جاتے ہیں اور یہ تو ہوگا غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اپنے مثل آپ کو یاد ہو گوئے جماعت سلامی کا ایک آدمی جو ہے تھا اس پس یہ الزام میں لگا کر کہ اس نے قرآن کو جلایا اس کو جلا دیا تھا جماعت سلامی سے زیادہ موت دل جماعت بھی کوئی ہے اس ملک میں ہیں جی وہ بچارے نہ سیاں ہیں نہ سنی ہیں نہ وابی ہیں ہیں جی وہ ان کو خود آپ کا پتہ نہیں ہے وہ بچارے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں قابل قبول بنانے کے لیے انہوں نے سید مدودی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا ہے وہ کبھی چلا ہنس کی چلا اپنی بھی بھول گیا اب نہ شیعہ ان کو مانتے ہیں نہ سنی مانتے ہیں نہ وابی مانتے ہیں تو ان کا بندہ مار دیا اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ علیہ دیسوں پر گستاخر رسول کا فتوہ لگ ہوتا ہے کبھی دوبدیوں پر گستاخر رسول کا فتوہ لگ ہوتا ہے کبھی شیعہ سنی کافر کے نعرے لگ رہے ہوتے خدا کرنام لیں سوچیں لوگوں کو کافر بنانے کی بجائے یا ان کے مہمان کی فکر کرنے کی بجائے ہماری عجیب پوزیشن ہے ہم جو ہے نا دنیا اپنی بناتے ہیں اور آخر دوسروں کی بناتے ہیں ہمیں دوسروں کے عقیدے درست کرنے کی زیادہ فکر ہے اپنی ہی نہیں ہم اپنے پانچ فٹ ساڑھے پانچ فٹ کے قد پر تو اسلام لگو نہیں کرتے اور نتیجہ تاں یہ ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب سی صورتی ہے ہمارے ملک میں اور اس کا ردی ملک کیا ہے کہ وہ کنتیں جو دین ہیں انہوں نے ہمارے ملک میں اب عورتوں کو میدان مطار دی ہے وہ کہتی ہے ہمارا جیسے ہماری مرضی نتیجہ تاں اور ادھر کے اب سیاسی پورانیزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سویرے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہونے کے دعویدار ہو جائے آدھی قوم مرتاد ہو جائے تو عجیب سی صورتحال ہے انتیج جانے کے عدالتوں میں ہم چون چون کے ایسے لوگ بیٹے ہیں جنہیں دین کا فہم بھی کوئی نہیں ہے وہ ایسے جیب و گریف فیصلے کرتے ہیں کہ پھر ہم ہم شورٹ ڈالتے ہیں تو بھائی پوزیشن یہ ہے اور حالت یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا بیلکل اندے پہلو پہلوکار کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ یار اس اس بندے کا اپنا جو ہے نا اس اس کا بیک گرونڈ تو دیکھ لیں اس پیچھے اس کے پیچھے کونسی قوت کار فرما ہے تو بعد یہ ہے ابھی جو تازہ واقعہ لاہور کا ہوا ہے اس کے والے سے یہ میں نے سارا پسے منظر عرض کیا ہے خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں اسلام پر رحم کریں اپنے آپ پر رحم کریں آنے والی دھسلوں پر رحم کریں وگرنا میں کوئی چلنچ ساڑے بندے دیں پترانے نہیں ہیں گئے مادرد دیں نال